مہترم سراج تنویر صاحب چار مصروں کی روشنی میں انہیں آمدہ سخن دے رہا ہوں کہ وقت پڑھنے پر ہر ایک بار اٹھا لیتے ہیں گل کے شہدہ ہیں مگر خار اٹھا لیتے ہیں ہم وہ شائع رہے کہ جب ظلم کا سر اٹھتا ہے ہم کلم فیک کے تلوار اٹھا لیتے ہیں زہردات آلیوں کی گونج میں استقبال کیجئے سراج تنویر صاحب معزز چامئی نظرات اب آپ کی ذمہ داری کچھ زیادہ بڑھ گئی ہے کیا کہ کیونکہ وہ خضا بنائی ہے کہ جس میں ہم بھائی نئی مختر صاحب اور ڈاکٹر رہا تندوری صاحب کو دوبارہ سن سکیں ابھی عصر کریم نے قومی گیت پڑھا میں آپ کے لئے نیا نہیں ہوں دیواز میں میری تیسری حاضری ہے دو سال کے بعد آپ کی محبتوں کا میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے لالا بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سجوے مہترم سے اجازت چار سے ہوئے ڈاکٹر رہا تندوری کی موجودگی میں شیر سنانے کی جسارت کر رہا ہوں چار مصرے سماد فرمائیں کہ فضا میں امن و امہ کی صدائیں زندہ ہیں کہ فضا میں امن و امہ کی صدائیں زندہ ہیں ہمارے ہوتھوں پہ جب تک دعائیں زندہ ہیں فضا میں امن و امہ کی صدائیں زندہ ہیں ہمارے ہوتھوں پہ جب تک دعائیں زندہ ہیں اور اجان نہ جائیں کہیں اتحاد کی فصلیں بھئیہ رک جاؤ ایک منٹ کو بھائی 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 میں کر لینا یہ کام جی اتا کیجئے چار مصرے قومی اقتا کے نام حضرت آپ تو جانتے ہوں گے کہ نیل گائیں فصلوں کو بروار کر دیتی ہیں اور آج کل ان کی تعداد کافی بڑھی ہوئی ہے آئیے یہاں سے چار مصرے کہ فضا میں امن و امہ کی صدائیں زندہ ہیں ہمارے ہوتھوں پہ جب تک دعائیں زندہ ہیں اور اجان نہ جائیں کہیں اتحاد کی فصلیں کہ جنگلوں میں ابھی نیل گائیں زندہ ہیں کہ اجان نہ جائیں کہیں اتحاد کی فصلیں کہ جنگلوں میں ابھی نیل گائیں زندہ ہیں اور ایک مطلعہ ایک شیر بچے ہمارے کچھ ہیں ان کے لیے بھی کہ بنجر زمین پہ ہم نے جو پودے لگائے ہیں بنجر زمین پہ ہم نے جو پودے لگائے ہیں تیری ان آیتوں کے سہارے لگائے ہیں آئے 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 اور ننی ہتیلیوں پہ ستارے اتار دے امید تجھ سے کتنی بچے لگائے ہیں کیا کہنے با 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 یہاں پر ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں ہمارے لیے صفہی اور بیان چلیرا ہے بڑے اچھی بات ہے ہر طریقے کی صفہی ہو رہی ہے لیکن ایک بات میری سمجھ میں یہ نہیں آتی کہ ندین کی صفہی کی کیا ضرورت ہے جبکہ ہمارے ہاں بہتا ہوا پانی پاک مانا جاتا ہے خاص طور سے گنگا کی سپائی میں شیر پیش کر رہا ہوں کہ بنجر زمین پہ ہم نے جو پودے لگائے ہیں تیری ان آیتوں کے سہارے لگائے ہیں اور ننی ہتھیلیوں پہ ستارے اتار دے امید تُس سے کتنی یہ بچے لگائے ہیں اور ناپاک کیسے ہو گئی گنگا خدوس کی ناپاک کیسے ہو گئی گنگا خلوس کی اس میں تو دیوتاؤں نے گھوتے لگائے ہیں ناپاک کیسے ہو گئی گنگا خلوس کی اس میں تو دیوتاؤں نے گھوتے لگائے ہیں اور اسی سلسلے کا ایک شیر اور سواد فرمائیں کہ کتنا ڈرا دیا ہمیں سورج کے ظلم نے کتنا ڈرا دیا ہمیں سورج کے ظلم نے ہم رات میں بھی دھوب کے چشمے لگائے ہیں ہم رات میں بھی دھوب کے چشمے لگائے ہیں ہم رات میں بھی دھوب کے چشمے لگائے ہیں ایک مطلع دو تین شیر کہ لاکھ سازش ہی سہی کیا لے لیا کیا دے دیا لاکھ سازش ہی سہی کیا لے لیا کیا دے دیا بھیق مانگی تھی عقیدت نے انگوٹھا دے دیا بھیق مانگی تھی عقیدت نے انگوٹھا دے دیا اور اس شیر سواد فرمائیں کہ ایک چھٹکی آٹے کی قیمت کا اندازہ کریں ایک چھٹکی آٹے کی قیمت کا اندازہ کریں ایک سائل نے دعاوں کا خزانہ دے دیا ایک چھٹکی آٹے کی قیمت کا اندازہ کریں ایک سائل نے دعاوں کا خزانہ دے دیا اور ایک مطلعہ ایک شعر آتنا چاہتا ہوں کہ کس کا کیا جاتا ہے قسمت کا لکھا دینے میں کس کا کیا جاتا ہے قسمت کا لکھا دینے میں رزق گھٹتا نہیں بھوکے کو کھڑا دینے میں کس کا کیا جاتا ہے قسمت کا لکھا دینے میں رزق گھٹتا نہیں بھوکے کو کھڑا دینے میں خیر درویش کو روٹی تو خدا دیتا ہے خیر درویش کو روٹی تو خدا دیتا ہے تجھ کو کیا ملتا ہے چوکھٹ سے اٹھا دینے خیر درویش کو روٹی تو خدا دیتا ہے تجھ کو کیا ملتا ہے چوکھٹ سے اٹھا دینے حضرت ایک مطلعہ ایک شیر دادہ بھائی مطلعے کے لیے ایک ہم آپ بڑے یوں ہی نہیں کہلاتے ہیں مطلع دیکھیں کہ عقیدتوں کا ہمیں آئینہ بناتے ہیں عقیدتوں کا ہمیں آئینہ بناتے ہیں ہمارے چھوٹے ہی ہم کو بڑا بناتے ہیں واہ 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 عقیدتوں کا ہمیں آئینہ بناتے ہیں ہمارے چھوٹے ہی ہم کو بڑا بناتے ہیں اور نصیب ہوتا ہے مشکل سے رات کا کھانا عقیدتوں کا ہمیں آئینہ بناتے ہیں ہمارے چھوٹے ہی ہم کو بڑا بناتے ہیں اور نصیب ہوتا ہے مشکل سے رات کا کھانا غریب لوگ کہاں ناشتہ بناتے ہیں اے اے وہاں remains حضرت آپ آپ لوگوں کی طرف سے واحسلہ ابعزائی نہیں ملنی ہے میں چاہتا ہوں تھوڑی دیت شرکت کریں ایک فضا بنیں تاکہ ہم اپنے مہمانوں کو اچھی طرح رکھنے سے انٹرٹین کر سکیں چلیئے غزل کے کچھ شیف غریب غریب لوگ کہاں ناشتہ بناتے ہیں دستر کھان کی مجبوریاں ہوتی ہیں غربت ہے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں لیکن آج کل گورمنٹ کی نظر بھی دستر خان پر ہے کیا کہنا خصوصی طور پر یو پی کے حالات مطلع بیٹھ کر رہا ہوں کہ کس قدر بے ضائقہ یہ روٹیاں لگنے لگیں کس قدر کس قدر بے ضائقہ یہ روٹیاں لگنے لگیں کیسی دستر خان پر پابندیاں لگنے لگیں کس قدر بے ضائقہ یہ روٹیاں لگنے لگیں کیسی دستر خان پر پابندیاں لگنے لگیں اور امتحا ہونے لگا ہے پھر ہماری بھوک کا شیر صلی اللہ علیہ وسلم اگر نصرہ لگ گیا ہو تو نواز دیجئے گا کہ امتحا ہونے لگا ہے پھر ہماری بھوک کا سبر کے چولے میں گیلی لکڑیاں لگیں امتحا ہونے لگا ہے پھر ہماری بھوک کا سبر کے چولے میں گیلی لکڑیاں لگنے لگیں اور کامیابی کی چھتیں تک چھو نہ پائے ہم کبھی بڑے دعوے ہیں بڑے بڑے دعوے ہیں شیر صلی اللہ علیہ وسلم کہ کامیابی کی چھتیں تک چھو نہ پائے ہم کبھی آسمہ چھونے کے خاطر سیڑھیاں لگنے لگیں کیا کہنے آسمہ چھونے کے خاطر سیڑھیاں لگنے لگیں اور حضرات کچھ لوگ بہت میٹھا بولتے ہیں یہ شیر ان کے لیے کہ آپ کی شیری بیانی پر کروں کیا تفسرہ آپ کی شیری بیانی پر کروں کیا تفسرہ گفتگو کی چاشنی میں چیوٹیاں لگنے لگیں یا گینے بابا